صلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیائی والمرسلین وَلَا آلِهِ وَأَصَحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق الله نزیم یاربِ صلی وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا أَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ تمام احباب محبت نال ایک مرتبہ درو دے پاک بڑھلو اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کمان صلی على ابراہیم وعلى آل ابراہیم وَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کمان بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم وَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ مغاجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو بزرگو دوستو بھائی محمد زیشان صاحب دے پرخلوس دعوت تے آج دے اس عظیم الشان پروگرام دے اندر حاضری ہوئی ہے اللہ پاک ساڑے سارے دا اتنے مل بیٹھنا اپنی بارکہ آلی دے اندر قبول فرمائے اور اللہ پاک انہوں ساڑے نجات دا ذریعہ بنا دے اللہ پاک بھائی زیشان صاحب دے والدین دے مفرد فرمائے جنہ دے اسال سواب واسطی اجدہ پروگرام انہوں نے رکھی ہے اور میں نے کوئی تھوڑی دیر واسطی جس عنوان دا حکم ہے میں اس سے عنوان دے کوئی چند ماروزات ارض کھرانگا اتنی دیر جن شاہ اللہ مقبول زمانہ خطیبہ پاکستان حضرت مورانہ عبدالحنان صدیقی صاحب تشریف لے آنگے انشاء اللہ پھر اونہ دا خطاب آم ہوئے گا میرے تو پہلا توسی مولانا وقاس ناصر صاحب دا بڑا خوبصورت بیان سماعت فرما چکے ہو اور حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دا بھی ولولہ انگیز خطاب تے نہیں بارلونا تے نو جگایا ہے اللہ پاک تے نو بھی جزائے خیر دے مولانا نو بھی جزائے خیر اتا فرمائے تھوڑا تھوڑا کیوں جو اللہ بھاگ جزائے دے کہ دو چار گلہ عمل دی نیتنا انشاء اللہ کرانگے اللہ سانو سارے انہوں کین سنن تو بعد عمل دی توفیق اتا فرما دے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے محفل دے اندر بیٹھن دے کچھ آداب اندے نے جس طرح ہر جگہ دے آداب نے بندہ ڈی سی آفس جائے تھے وہ تھے لطہ چوڑی گھر کے نہیں بیندہ انہوں پتہ اندے میں ڈی سی صاحب دے سامنے بیٹھا تے اتے تے انوی پتہ تسی سارے اللہ اور ادھے رسول دے محفل دے اندر بیٹھے ہو پوری محبت دے نال اور حضور علیہ السلام جا جد و مبارک نام آئے تے زبان نڑکی کہوں گے صل اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود بڑھے گا میرے رب ہو دے تے دس مرتبہ رحمتہ نازل فرمائے گا دس گناہ میرے اللہ ادھے معاف کرے گا دس درجے میرے رب ادھے بلند کر دے گا اورے جیڑا مولانا سعید صاحب تے انو کہہ رہے تھا نا سبحان اللہ کہو خدا دے قسمیں ایدہ پتہ نہ مرن تو باد لگے دنیا دے اندر تے نہیں پتہ لگتا دنیا دے اندر پیسے دے قدر و منزلتے ریال ہوئے ڈالر ہوئے دے بڑی قدر ہے کیوں دنیا دے اندر چلتا یہ بے بزار دے اندر جاوانگے پیسہ ہوئے گا خرید لوانگے لیکن جدہوں اسی قبر دے اندر جانا ہے نا تے پھر ہوتے اسی فرشتیانوں پیسے نہیں دے سکتے کوئی زمین نہیں دے سکتے او نہ کہنا کوئی نیکی ہے تے دکھاؤ نیکی دی بنیاد تے اتھے نجات ہونی ہے اتھے پیسہ چلتا نہیں اس واسطے حدیث مبارکہ دے اندرے کے قیامت دے دینے ایک بندہ آئے گا او دن نڈینوے دفتر ہونگے گناہوں ہاں دے پرے ہونگے او بندہ سمجھے گا بس میرا تو ان فیصلہ کھبی سیڑتی ہونے ہیں گناہیں گناہ میرے پلے نے اللہ پاک فرمان کے میرے بندیا اے پرزا لے جا ادھے اندر تیری ایک نیکیے ادھا وزن کروالا جاگے او بندہ کہے گا یا اللہ ادھر نڈینوے دفتر گناہوں دے پرے نے اے چھوٹا جا پرزا اے ادھا کی بنے گا اللہ فرمان کیا جا جی کسی تے ظلم نہیں ہونا جا ادھا وزن کروالا جاگے حدیث مبارکہ دے اندر او بندہ وزن کروائے گا اللہ دے فضل اور او دی رحمت دے نال جسے پلڑے دے اندر او پرزا رکھیا جائے گا او پلڑا چوک جائے گا بولو یار توڑے جا اللہ او پلڑا کی ہو جائے گا چوک جائے گا او بندہ کہے گا یار ادھا اندر گڑی شائع کہ نڈینوے دفتر گناہوں دے سان ایک پرزا جڑا وزنی ہو گیا او انہوں دیکھے گا کھول کے ادھا اندر لکھے ہو گیا میرے بندیا زندگی دے کسے موڑ دے توں ساڑا نام بڑے اخلاص دے نال لیا سی بڑی محبت دے نال لیا سی تے اسی نیکی دے قدر کرن والے ہیں جا اسی ایسے نیکی دے بنیاد تے تنو جنت اتا کر دیتی تے دیتے قدر کل قیامت دے دن پتا چلے گی نا جڑا سی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ کہہ رہے ہیں اللہ دے حمد و سنا کر رہے ہیں حضور علیہ السلام تے درود پاک بڑھ رہے ہیں یہ آخرت دا سکھا ہے یہ اکھا بند ہون تو بعد پتا چلے گا میرے موزر سامین میں ایک آیت مبارکہ تھا کچھ حصہ دیڑے سامنے تلاوت کیتا ہے جدی اندر خالقے کائنات نے اپنی عبادت دا حکم دیتا اور والدین دینار حسن سلوک دا حکم دیتا والدین ازان دنیا ازان سنوڑا انشاءاللہ نماز دا بھی وقت ملے گا نماز بھی ایسی ادا کراؤں گے کوئی چند منٹر کوئی ماروزات حضمت والدین دے والدین من حکم ہیں وہ سنوڑا پھر انشاءاللہ نماز پڑھاں گے پھر مولانا عبدالحنان سے دیکھی سابدہ بیان سناؤں گے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا آرڈر اور میرا حکم میرا میسیج میری مخلوق انسانیت تک اے میرا میسیج اور پیغام پہنچا دیں اے میرا میسیج اور پیغام پہنچا دیں اللہ فرمان نے سونیا وَقَضَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُودُو اِلَّا اِيَّا اُحُمْ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں رب نے فیصلہ کر لیا دنیا دے اندر عبادت صرف میری ہوئے گی عزت اور زلت دے مالک صرف میری ذات بیٹے اور بیٹیاں دین والی ذات صرف میری اے میرے محبوب مشکل کشات حاج تروازات صرف تیرے رب دیئے تے میرے نبی کوئے صفا تھے کھڑے ہوگے نے کھڑے ہوگے میرے نبی نے اعلان کر دیتا فرمایا اے لوگوں قولوں لا الہ اِلَّا اللہ تُفْلِحُمْ میں اللہ دا نبی رب دا میسج اور پیغام لے کے آیا رب دا آرڈر اے وے رب دا حکم اے وے اللہ فرما دے میرے آسونیاں جویں انسان دے پدائش دے اندر میرا شریک کوئی نہیں میں ساری کائنات نو پیدا کیتا لفظ کون دے نال فایا کون ساری کائنات بند گئیے لیکن انسان دے عظمتیں اے انسان دے شانیں فرمایا خلق تو بھی یاد دئیے میرے آسونیاں میں آدم نو اپنے دستیں قدرت دے نال پیدا کیتا ہے پھر میں انسان نو اب سر بکار پیدا نہیں کیتا انو اے نہیں سمجھنا چاہیتا کیا فاہ سب تم اننا ما خلقناکم عباساں کہ میں نو بس پیدا کر دیتا ہے میں اب سر بکاراں فرمایا نانا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْرَا وَالْإِنسَامِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں انسان نو کیوں پیدا کیتا ہے اپنی میرسا بے دروے کو نماز پڑھاں گے انشاءاللہ میں بھی پڑھاں گا بس انہوں بیان شروع ہوگے چلو دو چار منٹ لہ لیے نماز انشاءاللہ ٹائم تو ہی پڑھاں گے الہو العالمین نے فرمایا میں انسان نو پیدا کیتا اپنی عبادت واسطے تے میرے آسونے آجا کوئے صفاتیں کھڑیاں ہوگے آج تقریر کرنا انوان میری توحید ہونا چاہیدائے خدا دی قسمیں آج ممبر اور میرابتیں بیان کرنا بڑا آسان ہے لوگ محبتہ کردینے لوگ پھول نشاور کردینے لیکن جدو میرے نبی نے کوئے صفاتیں کھڑیا ہوگے رب دی وحدانیت دا نعرہ لائے نا پھر بھئی ماننا نے میرے نبی دیکھاں کرستے دی اندر کانٹے بچھانے شروع کردی تینے میرے نبی نو ماز اللہ ساہر کہنا شروع کردی تائے میرے نبی نو ماز اللہ مجنو کہنا شروع کردی تائے لیکن خدا دی قسمیں میرے نبی زبانے ہالنہ نے اے ہی کہندے نے کہ کتنی تسکین وابستہ ہے مولا تیرے نام کے ساتھ کتنی تسکین وابستہ ہے مولا تیرے نام کے ساتھ کہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ میرے نبی نے رب دی توہید دا عالم بلند کردی تائے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ یَخْلُقُ مَا يَشَاؤُ یَحَبُ لِمَنْ وَالْعَرْضِ 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 پیغمبر اولاد نہیں تے میرے کن پیامنگ دائے ابراہیم میرا پیغمبر اولاد نہیں تے دامن میرے سامنے بھلا رہے آئے کہن دے ربی حبلی من صالحیم تے میرے نبی نبی ہمیشہ رب کلو منگی آئے بدر دے مقام دے اندر تین سو تیرہ میرے نبی دے یار نے دوسری سائل تے کہا زار دا لشکر جرار تے میرے نبی نے اپنے رب دی بارگا دے اندر دامن پھلایا ہے کہن رہے یا اللہ اللہم ان طول کہا زیلہ سابا لن تو بد آبادا اے میرے رب اے چھوٹی جی میری جماعت اگر آج یہاں لاک ہوگی قیامت دی صبحوں تک تیری پرستش نہیں ہوگی تیری عبادت نہیں ہوگی معلوم ہے ہویا کہ منگنا بولو کدے کونو چاہی دائے کدے کونو منگنا چاہی دائے اللہ کونو منگنا چاہی دائے تے میرا تصورے میں کیا یا اللہ تیرا نبی نبی نام تے کائی نا دی اندر سب تو تینوں پیارا بھی تیرے تو باد ساریاں تو شانوی تیرے نبی دی اچھیے تے یا اللہ تُو دینا جو ہے بین مانگیاں پڑے نبی نو فتح تا کر دینا تے اللہ ورماندنے نا نا میں قوم دا نظریہ و رقیدہ بھی بنانا ہے میرے آسونیاں توں مانگے تاکہ تیری عمد نو پتا چل جائے جے مصیبت آئے جے پریشانی آ جائے تے رب دے دربار چو مانگی دائے میرے آسونیاں توں مانگے تاکہ تیری عمد نو پتا چل جائے تُو ساجے دے میں مسجودہ تُو عابد میں معبودہ تُو مخلوق میں خالقہ میرے آسونیاں توں مانگے گا تے لوکانوں پتا لگ جائے گا کہ دین والا کونے دین والا کونے اللہ دے ذاتیں میرے آسونیاں دست دے اپنی امت نو وَقَضَا رَبُّوْا اللہ تَعْبُدُوْا اِلَّا اِیَاہُ میں رب نے فیصلہ کر لی آئے عبادت صرف میری ہونی چاہی دیے کدھی ہونی چاہی دی عبادت ہے صرف اللہ دی صرف اللہ دی اللہ دی نہیں صرف اللہ دی اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت ہے نہیں میرے محبوب رب کنوں پہ مانگ دینے تے زبانِ حال لڑ میرے نبی کہہ رہنے کہ گوارہ کر نہیں سکتی میری غیراتِ ایمانی زور لال و روزہ میں بھی رکھے ہیں اے تو میں جا کے خیمی آڑی بھی بیان کرنا ہے توسی بھی تھوڑا تھوڑا زور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مانگڑے ہیں نا تو مانگڑا چے شرم کی سبانہ لے تیٹھے کنوں مانگڑے ہیں کہو سبانہ اللہ گوارہ کر نہیں سکتی میری غیراتِ ایمانی کہ ہو غیر خدا کا آسطہ اور اپنی پیشانی کہ ہو غیر خدا کا آسطہ اور اپنی پیشانی اور خدا والوں کی تکلیفیں بالآخر انگلاتی ہیں خدا والوں کی تکلیفیں بالآخر انگلاتی ہیں ملا یوسف کو زندہ سے نکل کر تخت سلطانی نئی یقین آندا اپنے ہمسایا ملک دی اندر دیکھ لونا مسائب آئے تکلیف آئیاں لیکن رب نے عزت مجاہی دین وطا کی تیئے میرے آسونیاں میرا آڈر تے میرا حکم اپنی امت تک پہنچا دے عبادت صرف میری ہونی چاہی دیئے دوسرا میرا آڈر تے حکم اے وے کہ وہ قضا رب کا اللہ تابدو اللہ یاہو وبلوالدینی سانا میرے آسونیاں میری عبادت و بعد میرا آڈر اور میرا حکم اے وے اپنے ماں باب دی رسپیکٹ کرنی ہے اپنے ماں باب دی عزت کرنی ہے اپنے ماں باب دی خدمت کرنی ہے میرے مابوب نے فرمایا رز الوالدینی رز الربی و سخت الوالدینی و سخت الربی اگر تیرے ماں باب تیرے تیر راضی نے سمجھ لے تیرا رب بھی تیرے تیرازی ہے اگر تیرے ماں باب تیرے تیر ناراض نے سمجھ لے تیرا رب بھی تیرے تو ناراض ہے امام غزالی رحمت اللہ لے اپنے کتاب مکاشفت القلوب دے اندر لکھی آئے رب نے فرمایا اے موسیٰ اپنی قوم نو کہہ دے میں رب نے فیصلہ کر لیا ہے اگر ایک بندہ میرا نافرمان ہوئے گا اپنے ماں باب دا فرما بردار ہوئے گا میں فرشتیاں نو آرڈر دے دیتا ہے ایسے بندے نو میرا بھی فرما بردار لکھ دینا ہے اگر میرا فرما بردار ہوئے گا اور ماں باب دا گستاخ ہوئے گا ماں باب دیا نافرمانیاں کرن والا ہوئے گا ماں بیون ہوئے زید بوچان والا ہوئے گا رب نے فرمایا موسیٰ میں رب نے حکم دے دیتا ہے فرشتیاں نو بے شک میرا فرما بردار ہے لیکن میرے نافرمانا جے شمار ہوئے گا تو ماں باب دی رضا مندی کی دی رضا مندی ہے اللہ دی رضا مندی اور آؤ آخری گل کریے پھر نواز پڑھاں گے دیکھو چی جیڑا بھی نیک عمل کرنے ہیں نا روزہ رکھیے ہیں نیک عمل ہے نماز پڑھنے ہیں نیک عمل ہے زکاة دینے ہیں نیک عمل ہے صدقہ خیرات کرنے ہیں نیک عمل ہے لیکن ایدہ عجر قدو ملنے آخرت دیندر قدو ملنے دنیا چیز نہیں آخرت چیز ملے گا رب دے دے تے بے نیاز ہے لیکن اصول اور ضابطہ رب دا ہے وے کہ دنیا تے کار تے میں تے نو ایدہ عجر کی تے دوانگا آخرت دیندر تے اللہ فرماد نے ایک نیکی ہے جیڑی تو دنیا چے کریں گا نا میں تے نو دنیا چے بھی ہوتا بدل اتا کرانگا تے آخرت دیندر بھی اتا کرانگا یا اللہ اوہ کیڑی نیکی ہے فرمایا اوہ تیرے ماں باپ نے اگر انہ دی خدمت کریں گا میں رب تے نو بدل دنیا تے بھی اتا کرانگا آخرت دیندر بھی اتا کرانگا میرے ماں باپ نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دی زیارت کریں محبت دین آل اپنے ماں باپ دی چیرے نو دیکھیں میرا رب مقبول عمرے دا سواب عطا کر دے گا مقبول عمرے دا سواب عطا کر دے گا جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دی خدمت کرے گا اللہ فرمان نے دنیا جو بھی عطا کرانگا آخرت دی اندر بھی عطا کرانگا آنا حدیث مبارکہ دے ذریعے میں تیرے سامنے واضح کرنا چاہنا کہ میرا رب نے ماں باپ دی خدمت کرنے والے آنوں دنیا دی اندر بھی عطا کیتا ہے آخرت دی اندر بھی عطا کیتا ہے نعرہ لاؤ خطیب پاکستان زم تشریف لائے